بسم اللہ الرحمن الرحیم ومولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات اسلام علیکم پیام سب کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزمان انیق احمد روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں مختلف علمانات سے مختلف موضوعات کے تحت اپنے معزز علماء سے بات کرواتے ہیں لیکن آپ اور ہم جانتے ہیں کہ ہم ایک سیریز کو لے کر چل رہے ہیں وہ سیریز کیا ہے کہ قرآن کریم میں موجود دعائیں خواتین حضرات ان میں انبیاء کی دعائیں بھی شامل ہیں اللہ تعالی ہمیں مانگنا سکھا رہا ہے اللہ عطا کرتا ہے وہ رحمان ہے وہ رحیم ہے خواتین حضرات آج کی دعا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین بڑی اہم دعا ہماری گفتگو میں رہتی ہے ہماری محفلوں میں رہتی ہے کیا ہے یہ دعا اس دعا کا پس منظر کیا ہے حضرت یونس علیہ السلام یہ دعا کب مانگ رہے ہیں کیا واقعہ ہوا تھا یہ بھی ہم اپنے معزز علماء سے سیکھیں گے خواتین حضرات اللہ کے حکم کے بغیر اللہ کے اذن کے بغیر یونس علیہ السلام حجرت کر جاتے ہیں وہ عراق یعنی نینوہ کی سرزمین دعوت و تبلیغ دیتے دیتے تھک گئے اور حضرت یونس علیہ السلام کو یقین ہو جیا کہ اب ان پر عذاب اترے گا لیکن نبی تو اللہ تعالیٰ کا مجاہد ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر اذن کے بغیر جگہ نہیں چھوڑتا حجرت نہیں کرتا خواتین حضرات یونس علیہ السلام چلے جاتے ہیں اور وہ ایک لمبا واقعہ ہے وہ ہمارے معزز علماء وہ ہمیں تعلیم کریں گے خواتین حضرات پھر جب تین دن مشلی کے پیٹ میں رہے آپ نے دعا مانگی مشلی نے ریت پر آپ کو اگل دیا اور اس کے بعد کیا ہوا واپس آئے اس عرصے میں وہ قوم وہ توبہ مانگ کر اللہ تعالیٰ سے اپنا عذاب جو تھا اپنے اوپر وہ ٹلوہ چکی تھی خواتین حضرات یہ آیت قرآن کریم میں رکھی گئی ہے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کو کیا تسلی دی جا رہی ہے آج امت مسلمہ کو کیا اس دعا کے ذریعے کوئی تسلی اور دھارست مل رہی ہے خواتین حضرات اس دعا کو کھلوائیں گے جب اب بات کروائیں گے اپنے معزز علماء سے جوڑیں گے حالات حاضرات سے کراچی میں تشریف فرما ہے محترم مفتی محمد نجیب صاحب مفتی محمد نجیب صاحب ہمارے ملک کا بہت معروف مقبول اور ممتاز نام فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی عالی تعلیم کے لیے باہر تشریف لے گئے ایک دنیا کو بہت قریب سے دیکھا خاص بات جس کا میں بہت ارمیارن ہوں کہ آج کے جو مسائل ہیں بڑے مسائل ان کا ادراک بھی رکھتے ہیں ان کا حل بھی آپ عطا فرماتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں ایسے علماء ہر دور میں مطلوب رہے ہیں خواتین حضرات دین کبھی پرانا نہیں ہوتا شریعت کبھی پرانی نہیں ہوتی ہم نے اپنے بڑوں سے یہی سیکھا ہے تشریف فرما ہے اسلام آباد میں استاد الاساتزہ محترم ڈاکٹر حبیب الرحمن آسیم صاحب ڈاکٹر صاحب آپ کا بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے خواتین حضرات کون ہے جو ڈاکٹر صاحب سے واقف نہیں انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی کے پروفیسر وہ کہیں اور سنا کرے کوئی کیا آپ کا استدلالی انداز کس طرح قرآن کریم کی تفسیر آپ بیان فرماتے ہیں یہ آپ ہی کا حصہ آپ ہی کا خاص سا دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدیر کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنا چاہوں گا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ انبیاء اور آیت نمبر 87 ستہ سی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وزنون اذ ذہب مغادبا فظن أن لن نقدر علیہ فنادہ فی الظلمات فنادہ فی الظلمات لیئے طرح لیئے تک اللہsecurity اور مشلی والے کو بھی ہم نے نوازا یاد کرو جب وہ بگڑ کر چلے گئے تھے اور سمجھے تھے کہ ہم ان پر گرفت نہیں کریں گے آخرکار انہوں نے تاریخ کیوں میں سے پکارا نہیں ہے کوئی اللہ مگر تو پاک ہے تیری ذات بے شک میں نے ہی قصور کیا صدق اللہ العظیم محترم خواتین حضرات اس سے پہلے کہ ہم آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلے سوال لکھیں محترم ڈاکٹر حبیب الرحمان آسم صاحب کی خدمت میں اس سے پہلے کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء اکرام کے اسماء اگرامی آئے ہیں درست جواب چھبیس کے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا امیر المومنین حضرت علی مرسزہ کرم اللہ وجہو یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہو یا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہو جو درست جواب آپ سمجھتے ہو روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایل دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 قبلہ ڈاکٹر حبی بن رہوان آسیم صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ کی خدمت پر سوال لکھوں لا الہ الا انت سبحانک انی کنتم من الظالمین کے حوالے سے حضرت یونس علیہ السلام پر تھوڑی سی گفتگو آپ فرمائیے اور اس دعا کا پس منظر بھی واضح ہو جائے بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم انقبائی پورے قرآن مجید میں جناب یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم کا یہ واقعہ ہمارے لیے بشمار حکمتیں رکھتا ہے اور آج کی زندگی میں اور آنے والے بھی تمام زمانوں میں یہ ان قوموں کی رہنمائی کرتا رہے گا جنہوں نے کسی بھی وجہ سے جہالت کی وجہ سے نادانی کی وجہ سے یا کسی اور سبب سے غلط راستہ اختیار کیا پریشانیوں میں مبتلا ہوئے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں کو اختیار کر لیا اور پھر کسی بھی موقع پر انہیں کسی سخت موقع کو اختیار کرتے ہوئے اور اس مشکل میں سے گزرتے ہوئے یہ دھیان آ گیا کہ نہیں اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنا چاہیے تو جناب یونس علیہ السلام اور ان کی قوم کا یہ واقعہ انہیں وہ راستہ بتاتا ہے جتنی بھی قوموں پر اللہ تعالیٰ نے جب عذاب کا فیصلہ کیا تو کوئی بھی عذاب ان قوموں سے ٹالا نہیں گیا لیکن جناب یونس علیہ السلام کی جو قوم تھی جب انہیں سچے دل سے توبہ کر لی اور عذاب کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ جب وہ ایک سیاہ وادل کی شکل میں امڈا چلا آ رہا تھا ابتدا میں تو لوگوں کو یہ گمان ہوا کہ شاید یہ بارش لانے والے بادل ہیں اور اس سے ہمارے کھیت کھلیان بہتر ہو جائیں گے زندگی بہتر ہو جائے گی لیکن قریب آنے پر انہیں احساس ہو گیا کہ یہ بارش نہیں بلکہ اللہ کا عذاب ہے اور انہیں فوری طور پر اس احساس کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف واپس پلٹنے کا راستہ مل گیا اور انہوں نے اس تک پہنچنے کے لیے اپنے کچھ لوگوں کو جناب یونس علیہ السلام کے گھر کی طرف روانہ کیا اور کہا کے دیکھئے اگر تو وہ نبی موجود ہے اپنے گھر میں تو پھر تو نجات کی کوئی شکل ہو سکتی ہے لیکن اگر وہ موجود نہیں ہیں تو پھر تو یقیناً یہ اللہ کا عذاب ہے کیونکہ جس بستی میں اللہ کی نبی موجود ہوں تو وہاں پر عذاب نازل نہیں ہوا کرتا اور جب انہوں نے جناب یونس علیہ السلام کو گھر میں نہ پایا تو پھر توبہ کی اور توبہ اس انداز میں کی کہ پوری کی پوری بستی اپنے ساز و سامان حتیٰ کہ اپنے جانور تک لے کے میدان میں جمع ہو گئی اور اللہ تعالیٰ کے سامنے آجزی کے ساتھ اور پوری سچائی اور جسے آپ دیانت کہہ سکتے ہیں اخلاص کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے رو رو کر دعا مانگنے لگے اور یہ کہنے لگے کہ اللہ واقع ہم سے بڑا ظلم ہوا ہم نے تیرے نبی کی بات کو تسلیم نہ کیا بس تو آج ہم سے یہ عذاب ٹال دے تو ہم تیری راہ پہ چلنے والے اور تجھ پر ایمان لانے والے ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت نے ان کی اس قیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے اور دیکھتے ہوئے اپنے عذاب کو ٹال دیا گویا کہ رہتی دنیا تک یہ پیغام پہنچا دیا گیا کہ اگر کوئی قوم اجتماعی طور پر سچے دل سے توبہ کرے تو ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر بھی عذاب کو شکار ہو جائے نجات کی راہ کھلی ہے اللہ تعالیٰ یقیناً اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے بشرتے کہ وہ قوم سچے دل سے اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتے ہوئے اس توبہ کے راستے کو اختیار کرے دوسری بات کہ جناب یونس علیہ السلام اپنے گھر سے اپنے رب کی اجازت کے وغیر نکل گئے اس میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے انبیاء تو اللہ کے مقرب ہوا کرتے ہیں رسول تو اللہ کے انتہائی قریب اور پسندیدہ افراد میں شمار ہوتے ہیں لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جو شخص جتنے بڑے مرتبے کا ہو اس کے حوالے سے نگرانی اور اللہ تعالیٰ کی احکام پر عمل کرنا اتنا ہی زیادہ سخت ہو جاتا ہے ان کی پابندیاں اتنی ہی زیادہ سخت ہو جاتی ہیں ایک عام آدمی سے بشمار غلطیاں ہو جائیں تو تب بھی نظرانداز کیا جا سکتا ہے لیکن کسی بڑے آدمی سے ایک معمولی سی بھول بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو برداشت نہیں کیا جاتا بلکہ اس پر فوراں گرفت ہوتی ہے یہ الگ بات ہے کہ انبیاء کے حوالے سے ہمارا یہ عقیدہ بھی ہے اور ہمیں اسی انداز میں سوچنا چاہیے کہ انبیاء کی طرف سے رسولوں کی طرف سے جب بھی اس طرح کا کوئی واقعہ ہمیں پڑھنے کو ملے تو اس میں نبی کی غلطی یا نبی کی لغزش کو بنیاد نہیں بنانا چاہیے بلکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کو بنیاد بنانا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے دیگر افراد کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے کسی لغزش کو ختم کیا جا سکتا ہے اور کس طریقے سے کسی لغزش پر پکڑ کی جا سکتی ہے اس لئے اللہ تعالیٰ انہیں ایک وسیلہ بناتا ہے لوگوں کو سمجھانے کا لیکن جیسا بھی ہے جنابی یونس اپنے گھر سے اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر جب نکلے اور اس دریعہ میں جب سفر کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ نے ایک بھونچال پیدا کر دیا اور کشتی تھی کہ بس ابھی ڈوبی کہ ابھی ڈوبی اور بلاخر تجویز یہ ہوئی کہ جو شخص بھی یہ گمان کرتا ہے کہ اس کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے اسے اس کشتی سے نکال کر سمندر کے حوالے کر دیا جائے یا پانی کے حوالے کر دیا جائے جنابی یونس پھر اس مرحلے سے گزرتے ہیں دیکھئے اللہ تعالیٰ کی خدرتوں کا ایک نیا دروازہ کھلتا ہے پانی ڈبو دیتا ہے اور تاریکی انسان کو پریشان کر دیتی ہے لیکن جنابی یونس پانی میں بھی اترے اور اتارے گئے اور فوراں یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بڑی مشلی وہاں پر پہنچائے گئے جس نے آکے جنابی یونس علیہ السلام کو نگل لیا اب تاریکیوں پر تاریکیاں پانی کے نیچے تاریکی اور اس مشلی کے اندر تاریکی اور مشلی کے پیٹ میں بلکہ کسی بھی جانور اور جاندار کے پیٹ میں جو چیز جاتی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ایک نظام ہے کہ بلاخر وہ اس کے جسم و جان کا حصہ بن جاتا ہے حضم ہونے کی شکل میں اس کی موت فوراں واقع ہوتی ہے نہ صرف موت واقع ہوتی ہے بلکہ وہ آہستہ آہستہ اس کا نام و نشان ختم ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العزت کی قدرت تو ہر مقام پر کار فرما ہے سمندروں کے اوپر بھی اور سمندروں سے نیچے بھی جانوروں کے پیٹ میں بھی اور آگ کے اندر بھی اور دریاؤں کے اندر بھی اور پہاڑوں کے اوپر بھی جہاں بھی اللہ رب العزت اپنی قدرت سے کوئی نیا فیصلہ کرنا چاہے جو عام طور پر نظام فطرت کے بلکل برعکس ہو تو وہ انسانوں کے لیے نظام فطرت کے برعکس ہے لیکن اللہ کے لیے اس میں کوئی فرق نہیں آتا اس کا حکم یکساں چلتا ہے اس نظام فطرت کے اندر رہتے ہوئے اور اس نظام فطرت کو بدلتے ہوئے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اور سکھایا کہ جو اللہ کو مانتا ہے تو وہ اپنے بندے کو اگر بچانا چاہے تو مچھلی کے پیٹ میں بھی اس کو بچا سکتا ہے اور بلاخر اللہ رب العزت نے جتنی مدت کیلئے چاہا اس مچھلی کے پیٹ میں جناب یونس کو رکھا اور پھر جب فیصلہ کیا کہ اب انہیں دوبارہ زمین پر بھیج دیا جائے تو اس مچھلی نے آ کر اللہ کے حکم پر جناب یونس علیہ السلام کو قدو کی ایک بیل کے پاس انہیں اگل دیا اور اگلنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندگی کا نیا سامان شروع کیا اس کی حکمتوں کا ایک لا متناہی سلسلہ ہے جس پر جتنی بات کی جائے وہ کم ہے لیکن چونکہ مقصود آج کی اس مجلس کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سکھائی جانی ولی یہ دعا ہے اور اس دعا کی پیچھے ایک مختصر سا پس منظر جو ہے وہ ہم نے سیکھا کہ جناب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں اس کیفیت سے کیسے نکلے اور اس کیفیت میں کس طرح رہے کیا کرتے رہے توبہ کیلئے کونسا طریقہ اور وسیلہ اختیار کیا تو پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ یہ کلمات جناب یونس علیہ السلام کو سکھائے گئے اور یہاں یہ بہت بڑی حکمت ہمیں دیگر انبیاء کے واقعات سے بھی ملتی ہے کہ جناب آدم جب جنت میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی کے مرتقب ہوئے کسی بھی سبب سے تو پھر اللہ ہی نے انہیں کلمات سکھائے اور ان کلمات کے ذریعے سے انہیں توبہ کا راستہ بتایا گیا اور اس کے بعد بھی یہ مراحل ہمیں مختلف انبیاء میں ملتے ہیں اور جناب یونس کو بھی یہ کلمات سکھائے گویا کہ آپ کے واسطے سے ہمیں اور رہتی دنیا کے انسانوں کو یہ کلمات سکھائے جا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے دیئے ہوئے کلمات یہ محض کلمات نہیں ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی آتا اللہ تعالیٰ کی عنایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت کو حاصل کرنے کا وسیلہ ہیں جیسے دواء وسیلہ ہے صحت کے لیے جیسے غزہ وسیلہ ہے طاقت اور توانائی کے لیے اسی طرح یہ دعائیں وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو اور عنایات کو حاصل کرنے کا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دعائیں وسیلہ ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو حاصل کرنے کا آگے جا کے بات آتی ہے اس سے بھی جوڑیں گے ہم اس بات کو کیونکہ یہ دعا محض حضرت یونس علیہ السلام تک ہی نہیں ہر مومن ہر اہل ایمان مسیبتوں میں پریشانیوں میں یہ دعا پڑھ سکتا ہے لیکن جہاں پر ڈاک ساب کی بات رکھی ہے میں چاہتا ہوں وہیں سے ذرا آگے بڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام یہی دعا مانگ رہے ہیں لا الہ الا انتہ سبحانکہ نیکنٹو من الظالمین اور جیسے ڈاک ساب نے فرمایا کہ پھر وہ مچھلی کیا کرتی ہے کہ اگل دیتی ہے ساحل پر اور وہ کردو کی بیل یہاں پر ایک بات جو بہت اہم بات اللہ اکبر اللہ اکبر اسی بیل کے سائے میں یونس علیہ السلام رہتے ہیں قیام کرتے ہیں کچھ عرصے کے بعد وہ بیل سوک جاتی ہے یونس علیہ السلام کو افسوس ہوتا ہے اس بات کا کہ یہ بیل سوک گئی تو اللہ کیا فرما رہا ہے کہ دیکھو اس بیل کے سوکنے کا تمہیں افسوس ہوا تم اس کے سائے میں پنہ لیتے تھے تو وہ قوم جس کو تم چھوڑ کر آ گئے تھے وہ میرے بندے ہیں میں ان پہ عذاب کیسے لاسکتا تھا ارشاد بسم اللہ الرحمن 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 الرحیم جیسے آپ نے شروع میں انٹرو میں فرمایا ڈاٹ سار نے فرمایا یہ بڑی یہ باقیہ ہے حضرت یونس علیہ السلام کا واقعہ قیامت تک کے لیے ان امتوں کے لیے رہنمائی ہے کہ جب خدا نہ خاصتہ کوئی امت اجتماعی طور پہ کسی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے اور اس کی وجہ سے اس کی اوپر آفتیں اور پریشانی آئیں تو ان سے نجات کا راستہ کیا ہوگا اس کا طریقہ کار کیا ہوگا اس کی موڈس اپرنڈی کیا ہوگی کیا کرنا ہوگا کیسے نکلنا ہوگا اس سے تو جب کوئی ایسی اجتماعی آفت آتی ہے اجتماعی پریشانی آتی ہے یا امت کسی اجتماعی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتی ہے تو آج بھی ہم جہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں جن اجتماعی گناہوں میں ہم مبتلا ہیں اس کی وجہ سے جو پریشانیاں آفتیں غم فکر رنجشیں اس کی وجہ سے آ رہی ہیں اس سے نجات کا وہی راستہ ہے جو یونس علیہ السلام کی قوم نے اجتماعی توبہ کی شکل میں اختیار کیا تھا الہا و ذاری کے ساتھ اور جا کر اللہ تبارک و تعالی سے معافی مانگنا اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا تو اللہ جلی شاہ نے انہیں اس قوم کے عذاب کو بھی دور فرمایا یونس علیہ السلام کا اسی طریقے سے انفرادی طور پہ بھی ہمارے لیے کہ روڈ میں پہ حرس آدمی کے لیے حرس مومن کے لیے کہ آدمی سے گناہ ہو جائے گا غلطی ہو جائے گی اگر خدا نہ خواستہ غلطی ہو گئی اور وہ احساس باقی ہے وہ احساس جرم ہے کہ غلطی ہوئی ہے تو اللہ جلی شانہو سے واپس کنیکٹ ہونے کا راستہ وہ توبہ ہے وہ استغفار ہے وہ ندامت ہے اور وہ اس بات کا احساس جرم ہے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے غلطی ہے اس غلطی پہ اللہ آپ معاف فرما دیں نادم ہے جیسے خود یونس علیہ السلام نے پڑھی ہے یہ دعا یونس علیہ السلام نے یہ تسبیح پڑھی ہے کہ جب وہ سمندر میں پہنچے نیچے پانی میں پہنچے تو انہوں نے تسبیحات سنی تو پوچھا کہ یہ کیا تھی تسبیح ہے فرمایا کہ میری مخلوق تسبیح پڑھتی ہے انہوں نے تسبیح پڑھنا شروع کر دی اور فرشتوں کو یہ تسبیح پہنچی تو فرشتوں نے کہا کہ آواز تو جانی پہچانی سی ہے لیکن مکان جو ہے جانا پہچانا نہیں ہے اس جگہ سے تو یہ آواز نہیں آتی جہاں سے یونس علیہ السلام کی آواز آ رہی تھی یونس علیہ السلام جہاں تسبیح پڑھ رہے تھے لیکن اللہ تبارک و تعالی نے قیامت تک کے لیے ایک ایسی تسبیح سکلا دی جس کے بارے میں خود اللہ جلی شانہوں نے اس کی فضیلت بھی اگلی ساتھ ہی بیان کر دی کہ دیکھو یہ صرف یونس کے ساتھ خاص نہیں ہے میرے اس بندے کے ساتھ یہ مچھلی والے کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ جب بھی کوئی مومن میری طرف اس طرح کڑھن سے اور الہا و ذاری کے ساتھ ندامت کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوگا تو میں اس کی توبہ اسی طرح قبول کروں گا اور اسی طرح قیامت تک مومنین کو غم فکر رنجیشوں سے نجات دیتا رہوں گا اسی طرح نجات دیتا رہوں گا اس لئے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ آیت یہ ایسی آیت ہے کہ یہ وہ اسم آزم ہے کہ اس کے پڑھ کر جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے یہ دعا قبول ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالی جو اس کا احتمام کرتا ہے اس کی کسرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی غم فکر رنجشیں اس سے دور فرما دیتے ہیں تو ایسی آیت ہے یہ آیت کریمہ جسے کہا جاتا ہے تو ایک تو یہ کہ اس کی کسرت کرنا اور کیونکہ آپ خود سوچیں نا یونس علیہ السلام نے کیا کیا اس جگہ پہنچ کر بھی اقرار کہ اللہ تبارک و تعالی سے تعلق قائم کیا ہے توحید کے ساتھ لا الہ الا انتا سبحانکہ انہی کنتو من ازوال امین یا اللہ تو تمام اہبوں سے پاک ذات ہے میں اہبوں سے بھرا ہوں مجھ سے اشتحاد میں غلطی ہوئی مجھ سے غلطی ہوئی اشتحاد کے اندر میرے اشتحاد میں غلطی ہوئی اب مجھے اس کا احساس ہو گیا ہے چکے اب لا الہ الا انتا سبحانکہ انہی کنتو من ازوال امین یا اللہ میں ظلم کرنے اپنے اوپر ظلم کرنے والوں پر تو میں نے اس کی وجہ سے قوم کے اوپر میری قوم کے اوپر یہ ظلم ہوا یہ غلطی کیونکہ کیا بتایا کہ دیکھو ایک تو یہ کہ مایوس نہیں ہونا اور ایک یہ کہ جب تک حکم نہ آ جائے تم نے پروسس کو چھوڑنا نہیں ہے اشتحاد انہوں نے یہ کیا تھا کہ بھائی اب تو عذاب آ رہا ہے تو یہاں سے نکل جاؤ اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ یہاں سے نکل جاؤ ان کا یہ اشتحاد تھا ان کی اشتحادی اور پھر جب بعد میں پتا بھی چلا تو لوٹنے کی اس لیے امت نہیں ہوئی کہ ایک روایت کے مطابق ان کی قوموں میں یہ دستور تھا کہ اگر کوئی چیز غلط ثابت ہو جاتی تھی کسی کا جھوٹ ثابت ہو جاتا تھا تو اس کو وہ مار دیا کرتے تھے تو ایک تو یہ سمجھنا کہ یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ امت بھی اس کے پاس بھی ایک کار نبوت موجود ہے یہ امت بھی ایک طرح سے گارجین ہے پوری انسانیت کے لیے جیسے نبی گارجین ہوتا ہے اپنی قوم کے لیے تو یہ امت بھی اس امت کو بھی اس طرح ہم لوگوں کو خاص طور پر کسی سے مایوس نہیں ہو جانا ہے آپ نے محنت کرنی ہے کوشش کرنی ہے اس کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرنی ہے اس سے مایوس نہیں ہونا ہے اس پہ محنت کرتے چلے جانا ہے اور محنت کرتے ہوئے اپنی غلطیوں اس کی چیز آ بھی رہی ہے تو اس کو اپنی طرف منصوب کرنا ہے لا الہ الا انتظامانہ کا انہی قدعوں منہ ظالمی ہے مفتی صاحب آپ ایک بات بیان کرتے ہیں اور بہت اچھی بات بیان فرماتے ہیں کہ ہم پروسس اورینٹیڈ ہیں ہم ریزلٹ اورینٹیڈ نہیں ہیں ہمیں اپنا کام کرنا ہے نتیجہ اللہ پہ چھوڑ دینا ہے کہ نتائج نہیں مل رہے ساڑھے نو سو سال نو علیہ السلام اللہ اکبر ساڑھے نو سو سال کے بعد وہ شکایت کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تو کتنا کام ہم نے کر لیا ہم نے کر لیا اور اللہ کے ازن کے بغیر جگہ نہیں چھوڑی جاتی آپ نے جو بات فرمائی ڈاکٹر نے بات فرمائی آدم علیہ السلام کا بھی واقعہ آیا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِلَّمْ تَقْفِرْ لَنَا بَتَلْهَمْنَا دَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسُلِينَ موسیٰ علیہ السلام رب انی ظلمت نفسی فَغْفِرْ لِي فَغْفَرَ لَهُ ایک بات اور انفراجی طور پر اگر مجھ سے کوئی خطا ہو جائے تو میں کوئی جواز نہیں ڈھونڈوں کوئی تعویل نہیں ڈھونڈوں اے اللہ مجھ سے قصور ہو گئے میں توبہ کرتا ہوں لیکن ڈاکٹر نے بھی ایک بات کہی تھی اور آپ نے بھی ایک بات فرمائی میں چاروں زرہ سا اور اس کو آگے لے کے چلتے ہیں اجتماعی توبہ کی آپ نے بات کی تھی یہ اجتماعی توبہ کیا ہوتی ہے اور اگر پوری قوم کسی یعنی مجموعی طور پر یا اکثریت گناہوں میں ملوث ہو جائے تو اس قوم کو کیا کرنا چاہیے اجتماعی توبہ کا طریقہ کیا ہوتا ہے جو اللہ تعالی سے ہمارے گناہ ماف کروا دے اور ہم پھر اللہ تعالی کی رحمتوں کے مستحق اور حق دار ہو جائیں ارشاد اجتماعی توبہ کا ایک تو سب سے بنیادی چیز یہ ہوتی ہے کہ اکثریت کم از کم قوم کی اکثریت جو ہے اسے یہ احساس ندامت یہ پیدا ہو جائے کہ واقعہ ہم سے غلطی ہوئی ہے اپنی غلطی اور گناہوں کو جسٹیفائی نہیں کرے جہا اس کی تعویلیں نہیں کرے اس کے لیے کوئی اسکیوزز تلاش نہ کرے چھت کہ اللہ کمزور ہے بلکہ آپ نے تینوں انبیاء کرام علیہ السلام کی جو دعائیں ذکر کی ہیں اس میں تینوں نے جو لفظ استعمال کیا ہے وہ ظلم کا لفظ استعمال کیا ہے کہ یا اللہ اپنی جانوں پر ہم نے ظلم کیا ہے ہم نے ظلم کیوں کیونکہ جس مقصد کے لیے آیا تھا چیز کو اس محل میں استعمال نہیں کیا جس طرح محنت کرنی چاہیے تھی اس طرح محنت نہیں کی جس طرح فرمابرداری کرنا چاہیے تھی اس طرح نہیں کی اپنے آپ کو ظلم کے ساتھ اس ہو جائے سے اور کیوں کہہ رہا ہے اس لیے کہ ظالم کے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہوتی ہے اس لیے فرمایا کہ بھائی اس سے نکلے مان لے اس بات کو کہہ لگلتی ہوئی ہے تاکہ آپ کی مدد شامل حال ہو جائے تو ایک تو یہ کہ اجتماعی طور پر اپنی طرف سے بھی اور قوم کی طرف سے بھی ہم کرنا شروع کریں اپنی طرف سے بھی استغفار اوروں کی طرف سے بھی استغفار اپنے لئے تو میں اپنے گناہوں کی تو معافی مانگوں گا ہی اور جو میری انڈیویجول توبہ کا موڈس اوپرنڈی ہے وہی اسطماعیت کا ہے انفرادی توبہ کیا ہے پچھلے کیے پہ ندامت نادم ہو جسٹیفائے نہ کرو نادم ہو آئندہ نہ کرنے کا عظم ہو گناہ کو ترک کر دے جس گناہ میں ہے اس گناہ کو ترک کر دے اب یہ تین چیزیں ہم نے اجتماعی طور پہ بھی دیکھنی ہوں گے اجتماعی طور پہ بھی اس بات کا احساس تو ہو اصل چیز جو سب سے بڑی چیز ہے آپ بار بار ایک چیز شاہر فنائے کرتے ہیں کہ دیکھیں کسی بھی اصلاح کا جو پروسس ہوتا ہے اس میں سب سے پہلے تو ادراک ہی ہوتا ہے کہ آپ اس کا ادراک تو ہو پھر اس ادراک کے بعد اجتماعی طور پہ اعتراف تو ہو اصلحہ اور توبہ اس کے بعد آئے گی تو ہم کم از کم اس بات یہ پروگرام ہم کیوں کر رہے ہوتے ہیں ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اسی بات کو تو ہم بار بار چلا رہے ہیں کہ یہ احساس ندامت ہمارے اندر پیدا ہو جائے کہ یا اللہ جس طرح زندگی گزارنی چاہیے تھی اس طرح نہیں گزار رہے ہیں جس طرح ہمیں کمانا چاہیے تھا جو کمائی کے حلال راستے اختیار کرنے چاہیے تھے اس طرح نہیں کر رہے ہیں ہم اس طرح ان حرام میں مبتلا ہو گئے ہیں جس کی وجہ سے اجتماعی آفتیں آ رہی ہیں جو حدیث میں بیان ہوئی ہوئی ہیں تو ہم اس کا احساس اور پھر اس کے لیے اس ترک کرنا اب آئے گا کہ اس کو معافی بھی مانگنی ہے پچھلے کیے پہ آئندہ نہ کرنے کا آزم بھی کرنا ہے لیکن اس کو ترک بھی کرنا ہے اس کے لیے کوئی آلٹرنیٹ چیز پہ پھر آپ نے آنا ہے اس کو چھوڑنا ہے اللہ کے سامنے اس کو پیش کرنا ہے وہ آلٹرنیٹ چیز کیا ہے ڈاک صاحب وہ بار بار ایک لفظ استعمال کر رہا ہے مفتی نجیب صاحب کے موڈرس آفرننڈی طریقہ کار اب وہ طریقہ کار انفرادی توبہ ایک الگ چیز ہے استعمالی توبہ وہ ایک الگ چیز ہے استعمالی توبہ ڈاک صاحب کیسے ہوتی ہے اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے کیا پوری قوم مثال کے طور پر یعنی میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں کہ کیا پوری قوم مل کر لا الہ الا انتا سبحانہ کئے انہی کنتو من الظالمین پڑھے یا اس قوم کے جو بڑے ہیں وہ یہ نہ ہی صرف خود پڑھیں بلکہ اپنی رعایہ سے اس مملکت میں رہنے بسنے والوں سے یہ دعا پڑھوائیں ارشاد دیکھیں انیق بھائی بنیادی بات جہنہ وہ یہ نہیں ہے کہ کس شخص نے اس کلمہ تیبہ اس آیت کریمہ کو کتنی بار پڑھا ہے کیونکہ توبہ کا بنیادی اصول جو آپ نے اپنی کئی مجالس میں بیان کیا اور ہم بھی اس میں شریک ہوئے اور قرآن مجید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور ان کے علماء اللہ تعالیٰ کے نیک بندے سب یہ بیان کرتے رہے کہ توبہ کا بنیادی مطلب ہی اس غلطی کو تلاش کرنا کہ جس کی وجہ سے کہیں کوئی پریشانی آ رہی ہے پھر اس غلطی کو چھوڑنا اور اس کے ساتھ ساتھ جو مفتی نجیب صاحب نے کہا کہ اس غلطی کا جہنہ ادراک کرنا اور اس کو چھوڑنا اس سے پہلے پہلے احساس ندامت کا اظہار کیا جاتا ہے یہ ساری باتیں جب ہم یہ کہتے ہیں کہ انفرادی طور پر کسی شخص نے توبہ کی تو وہ بات تو ہر ایک بندے کے ذہن میں آ ہی جاتی ہے کہ میں نے غلطی کی میں نے اس غلطی کو جان لیا کہ ہاں مجھ سے یہ سرزد ہوئی ہے اور اس کی بنیاد پر میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور یہ بھی اقرار کیا کہ اللہ آئندہ یہ غلطی نہیں کروں گا اجتماعی طور پر بھی یہ طریقہ ذرا نسبتاً واضح انداز میں ہونا چاہیے اجتماعی طور پر غلطی کیا ہو رہی ہے بلکہ غلطیاں کہاں اور کیسے ہو رہی ہیں جا سب سے پہلی غلطی کی بنیاد یہ ہے کہ ملک میں ایسا نظام اور ایسے قوانین بنائے گئے اور ایسا نظام اور ایسے قوانین موجود ہیں جو سراسر اللہ تعالیٰ کی مخالفت میں اور اس کی بغاوت میں موجود ہیں جب تک ان قوانین کو اور ان ذابطوں کو یہ نہ دیکھا جائے کہ کیا یہ واقعی قرآن سنت یعنی اللہ اور اس کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے وہ رسولوں کے خلاف ہیں اس وقت تک اجتماعی توبہ کہ کوئی صورت در حقیقت ہمیں نظر نہیں آئے گی اور نہ ہی ہم اس پر عمل کر پائیں گے اب دیکھئے ہم نے بارہا بلکہ سینگڑوں بار اس بات کی طوفان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہے کیا سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ڈالر جیسے اس کی قیمت زیادہ ہو گئی ہے یا پیٹول نایاب ہو گیا ہے یا زمین کے خزانے کم ہو گئے ہیں سب سے بڑی وجہ وہ یہ ہے کہ ہمارے ملک میں اور ہم جیسے اور کئی ملکوں نے باقاعدہ سود کے نظام کو اپنے ہاں رائج کیا اور اس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم قرض کے اس بوجھ میں مبتلا ہو گئی جتنا مرضی پیسہ اکٹھا کر لیا جائے اس سے کئی گناہ زیادہ واپس لوٹانا پڑتا ہے اور لوٹانے کی بنیاد صرف اور صرف سود ہے تو اور جتنے بھی آج کل ڈسکشنز ہو رہی ہیں باتچیت ہو رہی ہیں مختلف قسم کے ماہرین معاشیات مختلف قسم کے سیاستدان مختلف قسم کے فلسفی اور دانشور جو بھی بیٹھتے ہیں وہ باقی چیزوں کا تذکرہ ضرور کرتے ہیں لیکن اس گناہ اور اس بڑی خطہ کا تذکرہ کہیں کوئی ایک آدھ بندہ معمولی سی دبی آواز میں اگر کرتا بھی ہے تو نقار خانے میں اس کی آواز محض دوتی کی بن جاتی ہے تو کیا ہم اجتماعی توبہ کر رہے ہیں قطی طور پر نہیں کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض لا الہ اس کا ورد کرنے سے حالت نہیں بدلے گی کیونکہ توبہ کا بنیادی طریقہ یہی ہے کہ جو غلطی ہے سب سے پہلے اس غلطی کا اعتراف کیا جائے اور اس غلطی کو چھوڑنے کا بندوبست کیا جائے اسی طریقے سے بیشمار غلطیاں ہیں مثلا ملک میں طبقاتی نظام یعنی طبقاتی تقسیم صرف نہیں اس طبقاتی تقسیم کو قائم دائم رکھنے کیلئے باقاعدہ ذابطے قوانین طریقے کار نظام موجود ہے اور کوئی بھی آدمی ذرا سی محنت کر کے اس کی حقیقت کو جان سکتا ہے لیکن کوئی اسے تبدیل کرنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں رہا اور نہ ہی اس بات کا ادراک کر رہا ہے اور نہ وہ ادراک کرنا چاہتا ہے کہ یہ بھی کوئی قابل تبدیلی چیز ہے جبکہ وہ جانتا ہے کہ قوم کو خطاب نہیں کریں گے ایک طرح کی بنیادی سہولتیں فراہم نہیں کریں گے ایک طرح کی سسٹم میں ان کو نہیں داخل کریں گے ایک طرح سے ان کے ساتھ ڈیلنگ نہیں کریں گے اس وقت تک یہ افرات اور تفرید کے درمیان میں پھنسی ہوئی قوم مستقل حق اور فرائض کے انداز میں آپ اس میں علشتی رہے گی اور اس کیلئے جنگ کرتی رہے گی تو ہم میں اس اجتماعی غلطی کو دور کرنے کا ابھی تک کوئی اندازہ نہیں ہو رہا کہ یہ اجتماعی غلطی دور ہونی چاہیے نہ ہماری اسمبلیوں میں اس کو ڈسکس کیا جاتا ہے نہ سینٹ میں ڈسکس کیا جاتا ہے نہ حکومتی اداروں کو اس کو بنیاد بنا جاتا ہے تعلیم کے اندر ایسے افکار کو رواج دینا کہ جس کی وجہ سے انسانوں میں یہ تفریق پیدا ہوتی ہے اور خرابیوں کی بنیاد پڑتی ہے ان چیزوں کو جب تک ایک اجتماعی انداز میں دیکھ کر دور کرنے کی کوشش نہیں کی جائے گی تو اجتماعی توبہ کا تصور ہی جائے نا وہ بالکل ایک لایانی قسم کا تصور ہوگا اس کی کوئی حقیقت واضح اس کا طریقہ کار کیا ہے آج اگر ہم یہ کام شروع کر رہے آپ فرمائیے طریقہ کار بتائیے اصلاح فرمائیے مثال کے طور پر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ہمارے وہ سب الحمدللہ اکثریت ان کی مسلمان نو پر مشتمل ہے کلمہ گو ہیں دین سے محبت کرتے ہیں قرآن کریم پر جان نچھاور کرتے ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ان کے ایمان کا سرمایہ ہے ہم اسلام آباد میں بیٹھے ہیں تو آپ کے پاس سینٹ کے لوگ چاروں صوبہ اسمبلیاں ان کے میمبران ان تک کیا یہ بات جو آپ فرما رہے ہیں اگر ان تک بات پہنچائی جائے ہماری جو بیرکریسی ہے ان تک یہ بات پہنچائی جائے ہمارے علماء ہمارے مشایخ آپ جیسے افراد تاجہ انہیں معلوم ہو کہ اصل میں ہم سے ہو کیا رہا ہے ہم سے غلطیاں کیا کیا ہو رہی ہیں کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا ایسا نہ ہو کہ احساس زیان جیسے فرمایا کہ ادراک مجھے معلوم نہیں کہ میں جو سوٹ کھا رہا ہوں یہ گناہ ہے میرے جو اہل خانہ ہیں میرے گھر کی جو خواتین ہیں اگر وہ بے پردہ باہر جا رہی ہیں تو یہ گناہ ہے یہ مجھ سے پوچھا جائے گا مجھے اس کا احساس ہی نہیں تو ان تک بات کیسے پہنچائی جائے جو ہمارے اس مملکت کے بڑوں میں یا الیٹ میں شامل ہیں ارشاد انیق بھائی اس میں دیکھئے دو باتیں ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ آج کے اس دور میں اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ اسے پتا نہیں ہے تو در حقیقت وہ غلط بیانی کر رہا ہے وہ سچ نہیں بولا ممکن نہیں ہے اگر کوئی شخص آج کے اس وقت میں رخصت ہو رہا اس دنیا سے تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ جواب پیش نہیں کر سکتا کہ اللہ مجھے خبر نہیں تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراں کہا جائے گا کہ جناب پوری دنیا کی خبر تھی دنیا میں کون سا لباس کہاں بنتا ہے کون سی چیز کہاں بنتی ہے کیسے حاصل کی جا سکتی ہے دنیا کے وہ تمام معاملات جو تمہارے بدن کو سہولت پہنچا سکتی تھے وہ تمام معلومات تمہیں موجود تھی ایک اللہ کے ان احکام کے بارے میں تمہیں خبر نہیں تھی اس لئے یہ بالکل پہلی بات تو یہ ہے کہ لوگوں کو خبر ہے لیکن اس کے باوجود دوسری بڑی جو خرابی ہے وہ یہ ہے کہ مسلسل تین صدیوں تک یہ بات لوگوں کے ذہنوں میں ڈالی گئی اور انہیں اس بات پر قائل کر دیا گیا کہ اگر تم نے کچھ عبادات کی شکلیں اختیار کر لی ہیں اور اگر نہیں بھی کی تو محض کلمہ پڑھ لینا یہ کافی ہے اور تم اس کی بنیاد پر اپنے آپ کو مومن اور مسلم کہہ سکتے ہو اس اسلام کو اس ایمان کو عملی زندگی میں جہاں وہ نافذ کرنا اور اس کے مطابق زندگی بسر کرنا اس تصور کو ہمارے ذہنوں سے کھرچ کر نکال دیا گیا تعلیم گاہوں سے نکالا گیا مساجس سے نکالا گیا مختلف قسم کی تنظیموں کے ذریعے سے اس کو نکالا گیا تین صدیوں تک اور ابھی تک ایک بڑی تعداد ایسی ہے جو محض یہ سمجھتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں کیونکہ کلمہ پڑھا مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے لیکن عملی زندگی میں اسلام کی بات کرتے ہی رنگ بدل جاتا ہے اور جہاں وہ کچھ ایسی الجن سے شروع ہو جاتی ہے ان کے دل و دماغ میں گویا کہ انہیں کوئی بہت اجنبی قسم کی بات سمجھائے جا رہی ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم جانتے ہوئے بھی انجانوں کی صورت میں زندگی بسر کر رہے ہیں اس اجتماعی توبہ کے لیے لازمی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان باتوں کو بنیاد بناتے ہوئے انہیں یہ بار بار سمجھانے کی کوشش کی جاتی رہے اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں انقبائی آپ کی اس پروگرام کے توسط سے کہ کم از کم اس کی بڑی ذمہ داری ان مذہبی جماعتوں اور ان مسجد و محراب کے وارثوں اور دینی مدارس میں موجود لاکھوں کی تعداد میں طلبہ اور سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں جو علماء ہیں بڑی بنتی ہے کہ کم از کم وہ تو اس کو صحیح طور پر سمجھتے ہوئے لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کریں البتہ یہ بھی میں کہنے میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا اور یہ حقیقت پر مبنی ہے کہ جب سے پاکستان بنا ہے ایسا نہیں ہے کہ یہ کوشش کبھی ہوئی نہیں اول دن سے باعث نکات کی شکل میں اس سے پہلے قرارداد پاکستان کی شکل میں اس کے بعد باعث نکات کی شکل میں اس کے بعد علماء کی مختلف مجالس کی شکل میں اس وقت بھی اسلامی نظریاتی کانسل اور دیگر شریع عدالتیں وغیرہ وغیرہ یعنی ایک باقاعدہ ایسے سیٹ اپس موجود تھے اور موجود ہیں اور اس میں وہ سفارشات جہیں وہ باقاعدہ سینکڑوں صفحات پر مشتمل تمام تر باریکیوں کے ساتھ وہ موجود ہیں لیکن ان کی حیثیت محض ایک ایسی سفارش کی بنا دی گئی کہ جنہیں مقدس کتاب کی طرح دیکھ کر یا کبھی کبھار چھو کر بس اس میں سے برکت شاید حاصل کرنے کا عمل تو ہو سکتا ہو لیکن اسے عمل میں لانے کی کوشش نہیں کی جا رہے جی ہاں بلکل ایسا ہی ہو رہا ہے حالات تو واقعات بائے نہیں وہی ہیں جو ڈاکس صاحب فرما رہے ہیں اچھا مختی صاحب اب یہاں پر دو تین بات ہے جو ڈاکس نے فرمائی پھر تھوڑا سا میں اس میں ایک سوال کی شکل میں رکھوں گا جو ڈاکس نے بات فرمائی کہ لوگوں تک بات پہنچ رہی ہے بلکل ایسا نہیں کہ لوگ لاعلم ہیں مسلمان لاعلم ہوتا ہی نہیں وہ قرآن کریم بھر میں موجود ہے دن میں پانچ مرتبہ جو آزان کی آواز بلند ہو رہی ہے وہ بھی اس کے کانوں میں جا رہی ہے اس کے والدین اسے بچپن میں بھی بہت سا دین سکھا دیتے ہیں بلکل ٹھیک ہے یہ بات کہ مسلمان لاعلم نہیں ہوتا علماء مشاہیخ کے ذمہ داری بلکل درست ہے لیکن پاکستان میں علماء اور مشاہیخ کے پاس قوت نافذہ کب آئی آج تو بڑے مسائل جیسے میں نے ارض کی تھی کہ پارلیمنٹیرینز تک یہ بات پہنچائی جائے کہ آپ اور ہم مسلمان ہیں ہم ایسا کام نہ کریں کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ قولی اقرار اور عملی انکار بلکہ اس کو اگر مزید اگر میں سختی لاؤں اپنی بات میں تو یہ بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات سے سریعاً وغاوت کے مرتقب ہم ہوتے ہیں کہ ہاں اے اللہ تو نے یہ فرمایا لیکن ہم ایسا نہیں کریں گے میں ملم یاکم بیمان ظلاللہ پہ نہیں آرہا بھی کہ فولائے کا ہم الظالمون فولائے کا ہم القافرون فولائے کا ہم الفاشقون کرنا کیا ہے ہم خلافے دین جاتے ہیں اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین ایسا نہیں ایسا نہیں ارشاد ٹوڈوز ٹنکلوٹ پرما دیجئے ہم نے سیکھا کیا آج ارشاد دیکھیں ڈاکٹس صاحب نے چند چیزیں جو ایڈنٹیفائی کی ہیں وہ بہت ہی بنیادی نویت کی چیزیں ہیں اس سے ایک تو کم از کم ٹوڈو یہ نکل کر آتا ہے کہ میں اور آپ اور خاص طور پر ہر وہ آدمی جو ایسی جگہ پہ بیٹھا ہے جہاں اس کی کوئی آواز کسی مجمع تک پہنچتی ہے اجتماع تک پہنچتی ہے اس کے ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو وہاں تک پہنچائے چبہ ہے وہ استاد ہے وہ ممبر پہ بیٹھنے والا عالم ہے خطیب ہے اور کیا پہنچائے ایک بہت اہم بات کی طرف روڈ صاحب نے اشارہ کیا ہے اور وہ میرے ندیگ بھی ایک بہت بنیادی وہ ایک ایسا جرسومہ ہے جس کی وجہ سے کئی بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہ یہی ہے کہ جب ہم نے پورے دین کو چند رچولز کا مجموعہ سمجھ لیا اور پورا دین محدود ہو گیا عبادات میں جس میں سے انسانوں کے حقوق نکل گئے رشتہ داروں کے حقوق فارغ ہو گئے کاروبار کی حلال ارام فارغ ہو گیا ریاست کے حقوق نکل گئے تو آج آپ کو ریاست کو دیتے ہوئے بھی پریشانی ہو رہی ہے اپنوں کو دیتے ہوئے بھی پریشانی ہو رہی ہے اور جو آپ کے ساتھ ہے ان کے حقوق دیتے ہوئے بھی پریشانی ہو رہی ہے اور اسے سب سے خطرناک چیز سب سے خطرناک چیز کہ اس نہ دینے کو بے دینی اور گناہ نہیں سمجھا جا رہا اس چوری کو چوری نہیں سمجھا جا رہا اس کو غلط نہیں سمجھا جا رہا اس کو یہ سمجھ لیا جا رہا ہے کہ اس پہ میں ذکر کر کے اذکار کر کے عمرہ کر کے حج کر کے اس کی تلافی ہو جائے گی کیونکہ اللہ جلل شان و غفور و رحیم ہے اور یہ تو ویچے بھی دنیا داری ہے اس کا دین سے کیا تعلق ہے یہ جو سیگریگیشن ہے نا دینداری اور دنیا داری کی یہ سب سے بنیادی خطرناک خطا ہے اور اس کی اجتماعی توبہ ہر آدمی جو جہاں بیٹا ہوا ہے وہ اس بات کا خیال کرے کہ بھائی میں جس شعبہ زندگی کے اندر ہوں یہ بھی دین ہے قاضی منصب پہ بیٹا ہوا ہے کوئی پولیس والا کہیں بیٹا ہوا ہے کوئی مدرس کہیں بیٹا ہوا ہے کوئی دکاندار کہیں بیٹا ہوا ہے جب وہ دکاندار عدل سے ترازو سے صحیح تول کر دے رہا ہے یہ بھی جہاد کر رہا ہے حلال روزی کما رہا ہے القاسب و حبیب اللہ وہ اللہ کا دوست ہے جب میں گھر سے نکل رہا ہوں اس بچوں کی کمانے کے لیے حلال میں تکلیف آ رہی ہے تو اللہ میرے گناہ معاف کر رہے ہیں تو یہ بھی دین ہے تو اصل چیز یہ ہوئی اور پھر کم از کم کم از کم جہاں جہاں ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں دیکھیں تین چیزیں ابھی ڈاکٹر صاحب نے گنائی ہیں ایک یہ طبقاتی نظام دوسرا سودھ یہ اجتماعی آفتیں پریشانیاں لے کر آتا ہے تیسری چیز میں آپ سے یہ عرض کروں گا کہ وہ ہے بے ہائی جو آپ نے فرمائی تھی ان سے بچنا ان کو اپنی گھروں سے آپ دفتر میں ہیں تو وہاں اس کا اعتمام کریں اسکول میں ہے تو وہاں اس کا اعتمام کریں یونیسٹری میں ہے تو اس کا اعتمام کریں محلے میں ہیں مشہداروں میں ہیں کب آئے گا اس کا امتحان اس کا امتحان آئے گا جب آپ کو ضرورت پڑے گی پیسے کی جب آپ کی شادی بیعہ ہوں گی کوئی معاملات ہوں گے وہاں پر ہم اجتماعی طور پر اس رویے کا اظہار کریں یعنی ہم اپنی زندگیوں میں ان مواقع پہ بھی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے احکامات کو ہم یاد رکھیں تاکہ معلوم ہو کہ ہماری ترجیحات کیا ہیں اور کیا ترجیح اول اللہ ہے یا نہیں یہ نہیں کہ اب جو کرتے رہے جو مرضی آئی وہ کرتے رہے اور اس کے بعد ہم نے پڑھ لیا لا الہ الا انت سبحانہ قوموں کی شکل میں یہ ہے کہ انکنتم من الظالمین قوموں کی شکل میں الفاظ سے زیادہ عملی توبہ عملی توبہ تو عملی توبہ جب اللہ کو نظر آ جاتی ہے اللہ جلل شان و خود کا آیا پلڑ دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی خود پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے اسباب بھی میسر فرما دیتے ہیں ان کے لئے آفیت کے راستے بھی نکال دیتے ہیں امن کی ہوایے بھی چلا دیتے ہیں سبحان اللہ یعنی کہ پہلے اجراک ہو مجھے محسوس ہو کہ یہ مجھ سے اس گناہ کا ارتکاب ہوا ہے اس کے بعد ندامت اس کے بعد پلٹانا اب میں اس طرف نہیں جاؤں گا اے میرے مولا تو مجھے معاف کر دی ٹھیک ہے مفتی صاحب آپ کا بڑا ممنون ڈاک صاحب آپ کا بڑا شکر گزار آپ دونوں حضرات تشریف لائے خواتین و حضرات وقیان مکمل ہوا بڑی اہم گفتگو لا الہ الا انت سبحانکا انہی کنتم من الظالمین کے حوالے سے ہمارے دونوں معزز علماء نے عطا فرمائی کیسی کیسی جہتیں سامنے آئیں اللہ اکبر کوئز کل کا سوال یہ تھا کہ قرآن کریم میں کتنے انبیاء اکرام کے اسماء اگرامی آئے ہیں درست جواب چھبیس کے آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس ساتھی کو اسد اللہ کے لقب سے نوازا گیا امیر المومنین حضرت علیہ مرچزہ کرم اللہ وجہو یا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہو یا حضرت حمزہ بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ انہو جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 00921-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 00921-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس پی ایس ایل دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارس ایپ کا نمبر ہے 0092321-825-0194 حضرت ایک پرچی نکال کر اعلان فرما دیجئے کہ آج ہم کس خوش نصیب کے گھر دینی کتب پر مشتمل گفت ہم پر روانہ کر رہے ہیں سمیرہ امین ڈاٹر آف محمد امین بھٹی اول پاور ہاؤس فیسکو کولینیر سیویل ہاسپٹل سرگودہ سمیرہ امین سمیرہ امین صاحبہ سرگودہ سے آپ کے خدمت میں دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کتب پر مشتمل یہ تحفہ آپ کے گھر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام سب کا روزانہ قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحبِ نحج البلاغ امیر المومنین حضرت علیہ مرتزا کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ صبر دو طرح کا ہوتا ہے ایک ناغوار باتوں پر صبر دوسرا پسندیدہ چیزوں پر صبر سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ سبحانPower سبحانہ